اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج میں آپ کو بنانا سکھا ہوں گے مرک چانہ مسالہ اور یہاں پر مرک چانہ مسالی کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے یاکنی بہت لذیذ مزیدار خوشبو ذائقے والا یہاں مسالہ بنتا ہے تو یہاں میں نے سارے مسالے جمع کر لیے جن کی کونٹیٹی ہے اور سابو دھنیا میں نے لیے لیے ون ٹیبل اسپون کے حساب سے آپ کو میں سارے مسالے بتاؤں گی تو یہاں پر سابو دھنیا لیے لیے چاہ ٹیبل اسپون چھے عدد بڑی لائچی چار عدد لے لیں گے دارچینی کے دو تین ٹکڑے اور یہ بے لیف کے پتے ہیں ان کو بھی ہم نے دو بڑے سائس کی لیے تھی جن کو میں نے چھوٹا چھوٹا کر لیا تھا بس ان سب مسالوں کو بس ہم نے کرنا ہے مکس اور خوب اچھا سا انہیں مکس کر کے ان کو ہم نے کافی گلینڈر میں ڈال کر اس کو اچھا سا پیس لینا ہے یہاں پر اور یقین کر یہتنے مزے کا مسالہ بنتا ہے بس جھٹ پٹ آپ آرام سے چکن مرگ مسالہ بنا سکتے ہیں جس کی ریسی بھی انشاءاللہ میں آپ کو کل دوں گی تو بس یہاں پر اس مسالے کو ہم نے پیسنا ہے چھنی میں ڈال کے اس کو ہم نے چھاننا ہے تاکہ کوئی موٹا ذرہ رہ جائے تو ہم اسے دوبارہ پیس لیں تو اس طرح یہ دو تین دفعہ آپ اس طرح کریں گے اور چھنی سے چھان کے نکالیں گے تو آرام سے یہ آپ کا مسالہ بہتین تیار ہو جائے گا اور یہ جو بے لیف ہے اگر یہ نہیں پیستے تو یہ آپ ثابت ہی اسی طرح ڈال دیں چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے تو یہ بھی کوئی برے نہیں لگیں گے سالن کے اندر تو یہاں پر بچ جتنا پیسے کا پیس دوں گی نے باقی جو ثابت رہ جائیں گے انہیں میں ثابت ڈال دوں گی تو یہاں پر اس مسالے کو چھنی میں چھان گے جو بچ گیا تھا اس کو ہمیں دوبارہ سے پیس دیوں اور پیس دیں کے بعد پھر ہم اس کو چھانیں گے پھر اس کو ایڈ ٹائٹ جار کے اندر ہم نے بھر کر یہ یقین کریں آپ پورا سال استعمال کر سکتے ہیں اگر نیچے فریج میں آپ اسے بوتل کو رکھیں گے اس کے مسالوں کی جتنے بھی میں نے مسالے آپ کو سکھا ہے سب آپ فریج کے اندر رکھیں سال بھر بھی یہ خراب نہیں ہوتے تو میرے پاس الحمدلہ کافی چلتے ہوں جب آپ ڈھکن کھولیں گے تو آپ کو اسی طرح خوشبو زائقہ اور جو فلیور ہے نا وہ بھر پور ملے گا بزار کے ڈبوں سے بہتر ذائقہ و خوشبو آپ کو اپنے ان گھر کے مسالوں سے ملے گا تو بس انشاءاللہ اس کی کل ریسیپی میں آپ کو دوں گی اور یہ میں چمچے سے اس لئے ناپری دی کہ اتنی کانٹیٹی میں کتنے چمچ بنے تو تقریباً یہ سولر ٹیبلی سپون ہمارے یہ مسالہ بنا تھا اور کل جو ریسیپی دوں گے آپ کو چکن کے ساتھ اس میں آدھا کلو میں ایک کلو میں کتنا ٹیبلی سپون ہم نے استعمال کرنا ہے تو وہ ریسیپی کل آپ ضرور دیکھئے گا چکن کی تو یقین کریں یہ بہت زبردست مسالہ ہے تو ضرور بنا کر رکھئے مرک چنہ مسالہ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک اچھی نئی ریسیپی کے ساتھ میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سب سائب کر دیں بیل کے بٹن کو کلک کر دیں آل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے اور اسے آپ ایٹ ایٹ ڈبی کے اندر بن کریں گے تو ہی اس کی خوشبو زائقہ آپ کو ہر دفعہ ہر طرح سے ملے گا اور یہ دیکھیں کتنے زبردست یہ مرک چھولے ہمارے بنے ہیں اس کی ریسیم انشاءاللہ آپ کو کل ملے گے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ